دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز ایکسپریس آج چالیس دن ہو چکے ہیں شاہین باپ میں پروٹیسٹ ہوتے ہوئے اور یہاں کے لوگوں کا جذبہ جوشو خروش ویسے ہی برقرار ہے بلکہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لاغو بھی نہیں ہوا ہے لیکن جنٹا ہوا ہے نارسی نہیں ہوا ہے اس سے جنٹا کتنی زیادہ پریشان ہے پورے دیش میں لیکن موڈی جی عمیشہ جی اور یوگی جی وہ اس بارے میں جیسے نین کی گولیے کھا کر سو گئے ہیں کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پردھان سیوک ہے دیش کے موڈی جی میں آپ سے سامینہ نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کوئی جاہل illiterate peoples نہیں ہے we are educated peoples تو جب ہم کو لگ رہا ہے ہمیں پتا ہے اور دیش کی اتنی ساری جنٹا ہے اس چیز کو لے کے ڈر میں ہے اور پریشان ہے تو آپ کسی کی کیوں نہیں سنتے ہیں آپ دیش کو چلانے والے ہم نے بٹھایا آپ کو آپ کو لیکن آپ تو بلکل سوچی نہیں رہے جنٹا کے بارے میں یوگی جی کا میں نے کل بیان دیکھا اتنا افسوس ہوا کہ ایسے ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنا اس میں بٹھا دیا جی بٹھا دیا انہوں نے بولا کہ اگر جو کوئی ازادی کے نارے لگائے گا یہ بتائیے سمیدھان میں کہاں لکھا ہے کہ ہم اپنی ازادی کے نارے نہیں لگا سکتے کہاں بھی رود نہیں کر سکتے پہلے تو آپ لوگ سمیدھان پڑھئے پھر کورسی پہ بیٹھئے میں کہنا چاہتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ جو نارے لگائے گا اور جتنے بھی عورت دیش کی نکلی ہوئی ہیں صرف شاہین باغ کی نہیں جتنے بھی عورت نکلی ہوئی ہیں وہ جو ہے آتنگ وادگیوں کی اور دیش دروہی کے گھروں سے ہیں تو کیا ساری جنتہ دیش دروہی صرف آپ کو یہ ایک دیش پریم ہے ہم لوگوں کو دیش بھیم سنا کے پرموکنوں نے کہا کہ ہم دس دنوں میں دس ہزار اور شاہین باغ بنا دیں گے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیش اور بھی دیش میں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہوں گے نیوزی لینڈ سے بھی تصویریں نکل گیا رہی یو ایس یو یو کے تمام پروٹیسٹ چل رہے ہیں میں اس پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دیش کے لیے کتنا زیادہ گھاتک ہونے والا ہے جب آپ لوگوں کی اندر کی تکلیف کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور یوگی جی یہ سب لوگ اس میں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے دیش کے لیے دہتک ہے اور یوگی جی کہتے ہیں کہ اگر جو کوئی آزادی کے یا پھر کوئی ویروت کرتا ہے پکڑا گیا تو ہم اس کو ہم اس کو اتنی زیادہ کاریوائی کریں گے کہ اس کی نسلہ بھی یاد کریں گی تو یوگی جی موڈی جی اور امیشا جی سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہو کرپیا کر کے آپ اتنی گندی لینگویج کا مطلب استعمال نہ کریں ہم بھی اس دیش کے ناغری کے ہمیں بھی جتنا آپ کو پیار ہے ہمیں اس سے زیادہ پیار ہے لال خیلہ ہمارے باپ دادہ کو ہے چار منار ہمارے باپ دادہ کی ہے اور جامہ مسجد ہمائیو کا مقبرہ اور کتوم منار آپ لوگوں کا کیا بتائیے آپ دیجئے ہمیں اور اگر آپ ہم سے اپنا گرکتہ مانگتے ہیں تو پہلے تو آپ ہماری بوٹ سے چڑھ کر بیٹھیں کورسی پر تو آپ ہمیں دیجئے ہمارے گاندھی جی جن پہ ہم چلتے ہیں کہ ہم لوگ گاندھی وادی ہیں ان کا تھا اہنسہ پہ چلنا اہنسہ کے مارک پہ لیکن ساورکر کا تھا ہنسہ کے مارک پہ چلنا ہم لوگ گاندھی وادی مارک کے ہیں ہم تو ہم تو گاندھی وادی ہیں اہنسہ کے مارک پہ چلیں گے یہ لوگ شڑی انتر وادی ہیں جو ساورکر اور گوٹسی کو مانتے ہیں تو یہ تو شڑی انتر رچیں گے روز نہیں نہیں کشنا کو ڈرامی کریں گے ہم ان کے کسی شڑی انتر سے نہیں اٹنے والے کسی ویروز سے نہیں اٹنے والے بولنا تو یہ یہ کہ کتنی گندی گندی باتیں بولا ہے ہم اس سے اور یہ ہوگی اور رام دے میں آیا کہ اوڑتا ہے اوڑتوں کو بھیج دیا ہے ساہین بھاگ اب یہ بتائیے کہ ان کی سوچ کتنی گندی ہے وہ تینے ہی تو ماں بہنوں کو ماں بہنوں تین تلا کے لیے باہر نکالا تین تلا کے لیے ماں بہنوں آج میں ان ماں بہنوں کو روڈ پہ بٹھال دیا وہ تینے اس سے سرم ہے انہی ماں بہنوں کو بٹھالا ہے روڈ پہ اور پھر کہہ گا پان پان سو روپے لے کے بٹھالا ہے یہ کہنا چانگا اوڑتی جی مسلمانوں کو دبانے پر لگ رہے ہیں یہ موتی جی ویسے تو یہ طرف کہتے تھے بہن اور بھائیوں میں تمہارے ساتھ بہنوں کے لیے اچھا کر رہی ہیں تین تلاہوں پہ کہہ دیا بہنوں کا ساتھ دے رہی ہیں تین تلاہوں پہ کہ آدمی تین تلاہوں دے تین تلاہوں پہ آجا تین بہنوں کے لیے اچھا کر رہی ہیں آج موتی کہاں چلے گا بہنوں کے لیے موسیقی 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 موسیقی